موسکار دوستو میں درگیش شرما روڈ سیفٹی فاؤنڈیشن ممبئی کی طرف سے آپ سب کا سواگت کرتا ہوں تو دوستو روڈ سیفٹی فاؤنڈیشن انڈیا کا نمبر ون فارکلیفٹ اور امیچی آپریٹر ٹریننگ اسٹریٹ ہے تو آج اس ویڈیو میں ہم جانیں گے جو فارکلیفٹ آپ چلاتے ہیں یا جو فارکلیفٹ آپ سیکھنا چاہتے ہیں جو آج انڈیا کی نئی دنیا کی سب سے زیادہ میٹرل ہینڈلنگ میں چلنے والی مسین ہے جس کے بینا کوئی فارکلیفٹ کوئی ویرہوچ چل ہی نہیں سکتا تو آج ہم جانیں گے اسی فارکلیفٹ کے اتیاز کے بارے میں کہ کیسے وہ فارکلیفٹ کب بنی کہاں سے اس کا اتیاز چلوتا اور کیسے دیمے دیمے اس کا ڈبلپمنٹ ہوا دوستو اٹھاروی صدی کے مدھے میں دنیا کے اندر ایک کرانتی آئی جسے ہم انڈسٹرل ریولوشن کے نام سے جانتے ہیں اس کرانتی نے دنیا کے وکاس میں ایک بڑا بتلاب کیا اب عودیوگی کارکانوں میں بڑی بڑی مسینوں کا اپیوگ ہونے لگا اور اسی دوران فتلوں کا اتفادت بھی بڑھ گیا اس دور میں ایک ایسی مسین کی آوستکتہ محسوس کی گئی جس کی مدد سے میٹریل ہینڈلنگ کو اور تیج اور سرکچی طریقے سے بنایا جا سکے ان مانگو کو پورا کرنے کے لیے ویژیانی کو نے سب سے پہلے ہاتھ سے چلنے والے ایک بوری ٹرک کا نرمان کیا جس کا اپیوگ اناج کی بوریوں کو اٹھانے کیمیکل وے انہیں سامان کو اٹھانے وے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے کیا جانے لگا ورز اٹھارے سو سرسٹ میں ایسے اپکرن کے لیے پیٹنٹ دیکھا گیا جو نہ کیول سامان کو اٹھا سکتا تھا بلکہ سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پریوہن بھی کر سکتا تھا اس اپکرن میں ایک فریم ایک کینٹی لیور اور ایک ہوئیسٹ لگا ہوا تھا یہ پہلا ایمیچی تھا جو سامان کو ورٹیکل ہائٹس پر بھی چڑھا سکتا تھا اسے اس سمیں پوٹیول ایلیویٹر بھی کہا جاتا تھا بیسری صدی کی شروعات تک ریل کمپنیاں چار پنیوں سے چلنے والے گاڑی کا اپیوگ سامان کو ڈھونے کے لیے کیا کرتی تھیں یہی وہ سمیں تھا جب پینسیلوینیا ریل کمپنی نے انٹونا سٹیشن پر پہلی بار اوٹومیٹر ڈیون ایم ایچی کا اپیوگ کرنا سیرو کیا اس کے لیے پہلی بار سامان ڈھونے والی کارٹ میں بیٹوی کا اپیوگ کیا گیا دوستو کہتے ہیں اوشکتہ اوشکار کی جننی ہے پہلے ویس یود کے دوران کارکانوں کو یود میں سامان سپلائی کے بڑے کانٹریکٹ ملنے لگے اور انہی کانٹریکٹ تو پورا کرنے کے لیے ادھک سے ادھک مزدوروں کی اوشکتہ تھی پر ورلڈ وار کے دوران ہوئی سندیوں کے کارن مزدوروں کی باری کمی محسوس ہو گئی ان کارنوں سے کارکانوں کو کچھے مال اور پکے مال کے دولائی کے لیے ایک ایسی امیچی کی اوشکتہ محسوس ہوئی جس سے کم محنت میں ادھک سے ادھک میٹرل کو اٹھایا جا سکے آخر کار ایسے جنم ہوا پہلے الیفٹ ٹرک کا دوستو پہلے اور دوسرے ویسید کے بیچ میں سب سے پہلے یوزن کلارک جو کینٹی کیس تھی کلارک میٹرلنگ ہینڈلنگ کمپنی کے مالک تھے انہوں نے انیس سو سترے میں ٹیکٹر نامک پہلے لیفٹ ٹرک کا نرمان کیا جو کاؤنٹر ویلنس آدھرک تھا جس پر پہلی بار آپریٹر بیٹھ کر کام کر سکتا تھا حالانکہ اس میں فورٹ نہیں لگے ہوئے تھے اور اگلے دو ورسوں تک کلارک کمپنی ان لیفٹ ٹرک کا دنیا بھر میں ایکسپورڈ کرتی رہی اسی سامنے سامگری کو ایک کے اوپر ایک رکھنے کی مان کو پورا کرنے کے لیے یل نے انیس سو تہیس میں پہلی بار مارسٹ اور فرک والی فورٹ لیفٹ کا عوشکار کیا یہ لگ بھگ آدھونک فورٹ لیفٹ کے جیسے دکھائی دیتی تھی ایک سال بعد کلارک نے فورٹ لیفٹ کی پرگتی میں ایک اور یوگدان دیا یہ دو ورٹ ٹرک تھا جو آئی سی انجن فورٹ لیفٹ بنا انیس سو تیس کے دسک تک فورٹ لیفٹ کے جو پیلٹ ہے ان کا سٹینڈر سائز نہیں ہوتا تھا جس کارن انہیں ایک جگہ ویوستیت کرنا سمبھاو نہیں تھا انیس سو تیس کے دسک کے انت تک انجنیس نے پہلے پیلٹ کے سائز کو سٹینڈرائز کیا واسطہ میں پیلٹ کو ایک سامان بنانے کے بعد ہی فورٹ لیفٹ کی اوپی یوگدان کو کئی گناہ زیادہ بڑھا دیا گیا انیس سو چالیس کے دسک تک فورٹ لیفٹ آج کے فورٹ لیفٹ کے جیسے دکھائی دینے لگے تھے سیکنڈ ورڈ وار کے دوران فورٹ لیفٹ اور بھی لوگ پر یہ ہو گئے اب کارخانوں کو ادھک مال اٹھانے کی آوست سکتا تھی اور ایک ایسی فورٹ لیفٹ کی آوست سکتا محسوس ہوئی جو ایک پوری شفٹ میں آر سے دس گھنٹے کام کر سکے انیس سو چالیس کے دسک کے سروعات میں فورٹ لیفٹ گیسولین الیکٹرک ہائیبریڈ انجن کے ساتھ چلتے تھے پھر سمیں آیا انیس سو بیالیس کا جس میں کلارک نے اپنا پہلا پیٹری اپریٹر فورٹ لیفٹ بنایا جسے کار لوڈر بھی کہا جاتا تھا یہ الیکٹرک فورٹ لیفٹ ایک چارج میں پورا ایک سفت تک کام کر سکتا تھا انیس سو سنتالیس میں پہلے ڈیجل اپریٹر فورٹ لیفٹ کا نیرمان ہوا اور اس وقاف میں مال اٹھانے کی سمتہ کو کئی گناہ تک بڑھا دیا انیس سو چوان میں سیکنڈ ورڈ وار کے بعد سٹوریج کیپسٹی کے وقاف کی آوست سکتا محسوس کی گئی تاکہ کم جگہ میں ادھک سے ادھک سمان کا شٹور کیا جا سکے اس پر پہلی سفلتہ ملی ایک بیٹس کمپنی کو جنہوں نے پہلا نیرو آئیل ریس ٹرک کا نیرمان کیا یہ فورٹ لیفٹ مال کو پچاس فٹ ہائیٹ ٹیک اٹھا سکتا تھا ساتھ ہی اس میں نیرو آئیلز میں سکری جگہ میں تن کرنے کی بھی چھمتا تھی انیس سو ساٹھ کے دسک میں آپریٹر کی سرکچہ چنتاؤں کو دھیان میں رکھتے ہوئے فورٹ لیفٹ پر اوور ہیڈ گارڈ اور لوڑ بیک ریسٹ بھی لگا دیے گئے تاکہ اوپر سے گرنے والا سامان فورٹ لیفٹ آپریٹر کے اوپر نہ گر سکے اور اس طرح جنم ہوا آدھونک فورٹ لیفٹ کا جس کے بینا دنیا کی کوئی کمپنی کام کر ہی نہیں سکتی چاہے وہ سٹیل کمپنی ہو کیمیکل ہو فارما ہو ویہرہوس ہو ائرپورٹ ہو یا کوئی بندرگا ہو اس کے علاوہ کوئی مال یا سپر مارکٹ میں بھی آج کی دیکھ میں بینا فورٹ لیفٹ کی کام کیا چاہی نہیں سکتا تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا مجھے کمیٹ کر کے جرور بتائیں اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹے کے بٹن کو دبائیں تو دوستو آپ بھی اگر فورٹ لیفٹ آپریٹر بننا چاہتے ہیں آپ بھی اس کناتی کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ہمیں ڈیفنیٹلی دیئے ہوئے نمبر پر کونٹیک کریں تھینکیو دھنیواد نمشکار